السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ گزیٹ لیسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس میں جتنے بھی سٹوڈنٹس کے نیم مینچن ہے آپ وہ کرائٹیریا پہ میٹ ہو سکتے ہیں اور وہ میرٹ لیسٹ میں ایڈ ہو سکتے ہیں بیٹ یہاں پہ یہ سب سے بڑا ایشو جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ گزیٹ لیسٹ میں کچھ سٹوڈنٹ کے نام نہیں مینچن جو کہ وہ کریکشن بھی کروایا تھے اور اپنے ان ویلیڈ سے ویلیڈ بھی کروایا تھے پھر بھی ان کا نام مینچن نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ اس کوسچن کو اس ایشو کو ڈسکس کریں گے اور اس کا سلویشن بتائیں گے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک مل سکے فرسٹ ایشو کی بات کرتے ہیں وہ یہ ایک گزیٹ لیسٹ جو کہ ریسنٹلی اپلوڈ ہوئی ہے بٹ اس میں آپ کا نام مینچن نہیں ہے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ نام مینچن نہ ہو بلکہ آپ نے ریسنٹلی کریکشن بھی کروای ہو اور اگر کوئی آپ کا کوئی ریجیکشن ایشو تھا تو وہ بھی آپ نے ڈیزولف کرا لیا ہو ڈیزولف کرا لیا ہو بٹ پھر بھی گزیٹ لیسٹ میں نام نہ آئے تو یہ ایسا پوسیبل ہے یس ایس پوسیبل کیونکہ ایسی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی دو پوسیبلٹیز ہیں فرسٹ یہ کہ آپ نے جس کالج سے جس ٹائم میں آپ نے وہاں پہ کریکشن میں اپنے ایڈ کیا تھا تو آپ نے اس ٹائم میں جا کے نہیں کروایا تھا اور سیکنڈ تنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کریکشن کے لیے گئے ہوں اور آپ جس انسٹیٹوشن میں گئے ہوں وہاں پہ نیٹورک ایشو ہو یا کچھ ایسا ایشو ہو گئے وہ آپ کی جو ریجیکشن یا پھر جو انکوائری جو کوئی ایشو تھا وہ ریزولو نہیں ہو سکا جس کی بیس پہ آپ گزٹ لسپ میں ایڈ ہی نہیں ہو سکے اور آپ ریجیکشن میں چلے گئے اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ آپ کی نام جو ہے وہ آپ کے گزٹ لسپ پہ نہیں ہے تو کیا آپ اس پورٹل کو اوپن کرنے پہ آپ کی کریکشن یا کوئی ایسے لسٹ آتی ہے جس میں آپ اپنی کریکشن کے لیے ابھی بھی کسی قریبی کالج میں جا کے کروا سکتے ہیں اور یہ پوسیبل بھی ہے کیونکہ بہت سری سٹوڈنس ایسے آ رہے ہیں جن کی لاسٹ جیٹ آف کریکشن جو ہے وہ گزر چکی ہے بھر بھی ان کے جب بھی وہ پی ایچ ایف آن لائن ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ مینچن آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی کالج میں جو کہ انہوں نے اگزیک ٹائم دیا ہوا ہے آپ جا کے وہاں پہ اپنی کریکشن کروا لیں اور حالانکہ گزٹ لسپ میں ان کا نام بھی ایڈ نہیں ہے تو یہ ممکن ہے آپ اس کو کلیریفیک کر سکتے ہیں اور آپ بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہے کیونکہ ابھی میریٹ لسپ جو ہے وہ پریپیر نہیں ہوئی اور وہ ہو رہی ہے اگر آپ ابھی سے کنفرم کر لیں اور آپ جا کے اپنی گزٹ لسپ پر نام ایڈ کروا دیں تو آپ کی میریٹ لسپ میں نام ایڈ ہو سکتا ہے ہم ویریفیکیشن کہاں سے کروائیں ویریفیکیشن کے لیے آپ کو ویسے تو آپ اپنے اس قریبی کالیج میں بھی جا کے اپنا پتہ کروا سکتے ہیں بہت وہ ایڈ نہیں ہے آپ بیسیکلی اگر آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں ویریفیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیریک سپیشل آئیز اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن یونٹ جا کے وہاں پہ جو لاہور میں ہے جہاں پہ سنٹرلائز میریٹ بنتا ہے وہاں جا کے آپ کلیریفیک کروا لیں اور وہاں مل لیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایشو نہیں تھا اپنے ریجیکشن کا جو کنسن تھا وہ آپ نے کلیر کروا لیا تھا پھر بھی آپ کے گزیٹ لس میں آپ کا نام ایڈ نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اگر آپ کا مزید بھی کریکشن کا ایشو آ رہا ہے اور مزید بھی یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کالیج میں جا کے اپنا کریکٹ کروا سکتے ہیں اور اگر ہم کروا لیں تو کیا ہمارا نام میریٹ میں یا گزیٹ لس میں ایڈ ہو سکے گا تو یہ بھی آپ وہاں جا کے ویریفی کروا سکتے ہیں جن کے یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے میریٹ لس میں ہمارا نام شامل ہو تو وہ کچھ کریں اپنے لیے ورنہ آپ اگر جتنا ویٹ کریں گے آپ اتنے رہ جائیں گے اور آپ کا میریٹ لس میں نام نہیں آئے گا آپ نے اس ایشو کو ریزالف کریں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنس کالیج میں آ رہے ہیں اور وہ یہی ایشو لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا لس میں نام نہیں ہے اور ہم کسی بھی وجہ سے ریجیکشن میں نہیں آ سکتے تو آپ کا یہ ایشو ریزالف ہو سکتا ہے good luck students and Allah حافظ